ناظرین تلنگانہ نے اسٹڈی کی خبروں میں آپ کا خیر مخدم ہے آئیے دیکھتے ہیں جن ٹفیلہ انکاؤنٹر سلوشن نہیں ہے بلکہ میں آپ کے ذریعے سے دیش کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی اس طرح کے سلسلہ شروع آتا جب وشوانہ پرتاب سنگھ کے بھائی کی حتیہ ہوتی ایٹی نائن میں نائنٹین ایٹی نائن سے سلسلہ چل رہا ہے جب یہ یہ ٹاس فوس بنائی گئی تھی ہر کسی کو آپ مار دیں گے گولی تو پھر کوٹ کس لیے بھائی عدالت کس لیے ارے جو لوگ جشن منا رہے ہیں جو لوگ انکاؤنٹر بھروسہ کرتے ہیں بھائی تم سوچتے کیوں نہیں ہوں کہ گاندی کے خاتل کو کوٹ ملا اندرا گاندی کے خاتل کو کوٹ ملا راجیب گاندی کے خاتلوں کو کوٹ ملا بین سنگھ کے خاتلوں کو کوٹ ملا اور آپ انکاؤنٹر کر رہے ہیں یہ جو کل ہتیا ہوئی ہے اس کی پوری ذمہ داری اتر پردیش کے مکھے منطری پر آئید ہوتی ہے اتر پردیش کے مکھے منطری میں اگر کانسٹیٹوشنل موریلیٹی زندہ ہے تو ان کو اپنے پت کو چھوڑنا پڑے گا اور دیش کے پردان منطری سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس کی جو آپ باتیں کرتے ہیں مجھے تو یاد آ رہا ہے ایک 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 انگریزی کا ایک ہے کہ پردان منطری پونٹیس پائلٹ کی طرح ایک کر رہے ہیں میری گاڑی پر حملہ ہوا میں جو کل دیکھا ہوں نظارے کو پورا مجھ سے اس سے ہوا تھا پورا اسی طرح کے نعرے لگا رہے تھے وہ لوگ اسی طرح سے گولی چلا رہے تھے یہ الگ بات ہے کہ میرا ٹائم نہیں تھا اس دن مگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں ہم خوش ہی منا رہے کہ مرنے والا مسلمان ہے تو کوئی بات نہیں مرنے والا کوئی اور ہے پولیٹیکل اپوائنٹ ہے کوئی بات نہیں ارے بھائی آپ مار کر سمبیدھان کو رول آف لوگ کو کمزور کر رہے ہیں آپ ہمیشہ ستہ میں نہیں رہنے والے ہیں تاریخ گواہ ہے جب آپ ستہ میں نہیں رہیں گے کوئی اور رہے گا اور اسی طرح کی شیطانیت کوئی کرے گا تو اب آپ کیا کریں گے رویں گے پکاریں گے تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ پوری ذمہ داری اتر پردیش کے مکھے منتری پر آتی ہے کیونکہ انہوں نے اتر پردیش کی ویدان سباہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مٹھی میں ملا دیں گے دیکھو آپ نے یہ کہا نا یہ کوئی زبان ہے ایک ایک دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکھے منتری کی جو بی جے پی کے لوگ ان کو نریندر موڈی کے بعد یا ان سے پہلے پردان منتری بنانا چاہتے ہیں شاید دوزار چوبیس میں بنا دیں گے یا ہنتیس میں نہیں معلوم پر یا پروجیکٹ کر دیں گے یہ وہ زبان ہے ایک مکھے منتری کی زبان ہوتی ہے کیا بتائیے آپ نہیں ایک مٹ سنیے مجھے مکمل کرنا جیے مجھے مکمل کرنا جیے ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ اتر پردیش کے مکھے منتری استفادے دوسرا میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک انویسیگیشن ٹیم کو بنائے موٹو سپریم کورٹ لے ہم پلیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے یہ اسی وقت رکے گا جب نہیں رکے گا ورنہ یہ چلتا رہے گا تو چار دن پانچ دن کے بعد پھر شروع ہو جائے گا اور وہ انویسیگیشن کا تعلق اتر پردیش سے نہ ہو کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس میں لوگ ہوں گے کہاں سے ان کو ہتیار آیا کس نے کہاں ان کو وہاں پر جاؤ کس نے ان کو اس طرح کی باتیں کہیں یہ سب چیزیں نکلنی چاہیے ٹائم باؤنڈ اور دوسری چیز سمویدھان میں آٹیکل تری ایلیون ہے اور آٹیکل تری ایلیون کے تحت ان تمام پولیس آفیسرز کو نکالنا چاہیے نوکری سے سسپینشن نہیں بلکہ انڈر آٹیکل سمویدھان کے آٹیکل تری ایلیون کہتا ہے جن کو سروس سے نکالنا چاہیے جب انویسیگیشن ٹیم کی ریپورٹ آ جائے گی ٹائم باؤنڈ مینر میں سپریم کورٹ کے پاس یہ یہ ایکس مسلم ایکس ایم پی گئے تھے سپریم کورٹ نے کہا کہ سٹیٹ کی ذمہ دار یہ سٹیٹ نے دیکھے کیا کیا ہو گیا سٹیٹ کے موجودگی میں تو یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور ہم اتر پردیش کے بی جے پی کی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو مسلم ایکس ایم پی کا ہتیہ کی گئی ہے ان کے دو بیٹے جوونائل ہوم میں ان کو چھوڑے آپ آپ کے پاس رائٹ ہے ان کو چھوڑنے کا تاکہ وہ اپنے والد کے مرہوم والد کے تدفین میں شامل ہو سکے اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا دوسرا دو تو خیر اس کو بیل لینا پڑے گا اور کوٹ پیزانا بھی دی جوونائل ہوم میں ہیں دو بچے چھوڑی ان لوگوں کو آپ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہم بول رہے ہیں بار بار کہ یہ اتر پردیش کے لئے ٹھیک نہیں ہے دیش کے لئے ٹھیک نہیں آ رہا آج ہر وہ بھارت کا ناگرک مسلمان کے ساتھ جو بھی بھارت پر فقر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر غیر محفوظ سمجھ رہا ہے